گولٹن میں شامل کرتے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے ٹیچر کی شرم نا خبر سرگودہ یونیورسٹی سب کیمپس میں ایک ایسا استاد بھی موجود ہے جس نے طالبات کا جینا حرام کر دیا ہے ہیڈ آف میف دپارٹمنٹ ڈاکٹر ساجد اقبال نامی استاد پر الزام ہے کہ طالبات کو حراسہ کرتا ہے ان سے نازیبہ حرکات کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہیں یونیورسٹی کی ایک باہمت طالبہ نے ساجد اقبال کے خلاف آواز اٹھائی ہے لڑکی کا کیا کہنا ہے اور ساجد اقبال کیسی حرکتیں کرتا ہے پہلے وہ آپ سن بھی لیں اور دیکھیں گے میں یونیورسٹی آف سرگودہ سب کیمپس پکھر دپارٹمنٹ آف میٹمیٹلز کے سٹوڈنٹ ہوں میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک عزت آر باپ کی بیٹی ہوں میرے ہی دپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی جن کا نام ڈاکٹر ساجد اقبال ہے نے تقریباً دو ساز سے مجھے زلیل کیا ہوا ہے وہ مجھ سے ناجائز سے مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں وہ مجھے کلاس ٹائمنگ کے دوران بلاتے ہیں اپنے آفس میں اپنے قریب بیٹھنے کو کہتے ہیں مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے مجھے پیپرز فائنلز کے پیپرز وقت سے پہلے دکھا میرے کی لالچ اور ڈگری کی لالچ لگی ہے میں ہی نہیں مجھے سے کئی لڑکی ہیں جو اس کی حوض کا شکار ہے جو ہو چکی ہیں ان سب میں نے آواز اکھائی ہے میں نے آواز اٹھائی ہے جس کے مجھے وہ سزا دے رہی ہے میری اب سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ لوگ میری آواز بنیں میرا ساتھ دیں پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں طلبہ کی بات آپ نے سنی استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور سازد اقبال جیسے استاد اس عظیم رتبے پر بدنما دھبا بن جاتے ہیں سنگین مسئلے پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں استاد کو باپ کا درجہ دینے جانے والے معاشرے میں استاد کس طرح کے اپنے رتبے پر بدنما دھبا ثابت ہوا ہے طالبہ کا موقف آپ نے سنا کہ استاد کس طرح کی نازیبہ حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی کے اقباہ حمد طالبہ نے حمد کی ہے کہ سازد اقبال کے خلاف آواز اٹھائی جائے استاد کو قوم کا مماش سمجھا جاتا ہے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسے ملک میں یہ نازیبہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث استاد بار بار اس طرح سامنے آتے ہیں بیٹیوں جیسی طالبات کے ساتھ کس طرح کی نازیبہ حرکات استعمال کی جاتی ہیں ہمارا معاشرہ کس جانے بڑھ رہا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یونیورسٹی کے ٹیچرز شرمناک خبریں سامنے آنے لگی ہیں سربودہ یونیورسٹی سب کیمپس میں ایک ایسا استاد بھی ہے جس نے طالبات کا جینا حرام کر رکھا ہے ہیڈ آف میک دپارٹمنٹ ڈاکٹر ساجد اقبال نامی یہ استاد ہے جس پر طالبات کو حراسہ کرنے کا الزام سامنے آیا ہے ان سے نازیبہ حرکات کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور یونیورسٹی کی ایک با حمد طالبہ نے ساجد اقبال کے خلاف آواز اٹھانے کی جررت بھی کی ہے لڑکی اور مزید کیا کہنا ہے ساجد اقبال انہیں کیسے تنگ کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو سناتی ہیں میں انیورسٹی آف سرگوڈا سب کیمپس پکھر دپارٹمنٹ آف میتمیٹکس کے سٹوڈنٹ ہوں میرا گناہ یہ ہے کہ میں ایک عزت دار باپ کی گیٹی ہوں میرے یہ دپارٹمنٹ کے ایچوڈی جن کا نام ڈاکٹر ساجد اقبال ہے نے تقریباً دو سال سے مجھے زلیل کیا ہوا ہے وہ مجھ سے ناجائز مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں وہ مجھے کلاس ٹائمنگ کے دوران بولاتے ہیں اپنے آفس میں اپنے قریب بیٹھنے کو کہتے ہیں مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتی کہ انہوں نے مجھے پپرز فائنلز کے پپرز واقس سے پہلے دکھونے کی نالچ اور دگری کی نالچ ایک بھی دی ہے میں ہی نہیں وہ چاہتے ہیں جو اس کی خوص کا شکار ہے ہو چکے ہیں ان سب میں میں نے آواز اٹھ رہی ہے میں نے آواز اٹھا ہے جس کے مجھے وہ سزا دے رہی ہے میری اب سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ لوگ میری آواز بنیں میرا ساتھ دیں پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں طالبہ کی بات آپ نے سنی استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور ساجد اقبال جیسے استاد اس عظیم جتبے پر بدنما دھبا بن جاتے ہیں سنگین مسئلے پر بات کر لیتے ہیں اسامہ حیدر سے جی اسامہ حیدر بتائیے گا استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہاں اس قسم کے واقعات جب سامنے آئیں گے تو کیا والدین اپنے بچوں کو اب یونیورسٹی کالجز بھیجنا بھی چھوٹ دیں جی افسوسناک واقعہ جو ہے بکھر میں پیش آیا ہے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جو ہے یہ ویڈیو ویرل کی گئی جس میں شانزہ کومل نامی لڑکی نے جو ہے اس بات کو کنسنس کیا کہ ٹیچر جو ہے اسے سیکشلی حراس کر رہے ہیں اس کے بعد ڈی پیو بکھر نے ایمیج ایٹ ایکشن لیتے ہوئے پیچر کو گرفتار کیا اور اسے خلاف جو ہے ایف آیا درست کر آئے گئی اور جو ابھی اقتدائی اسامہ حیدر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتا چلیں سنگین مسئلہ سامنے آئے ہے اس قسم کے جانور صرف استاد بھی موجود ہیں سرگودہ یونیورسٹی سب کیمپس میں یہ نازیبہ حرکات کی گئی ہیں استاد کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے اور ساجد اقبال جیسے استاد نے اس عظیم رتبے پر بدنما دھبا چھوڑ دیا ہے